سلام علیکم مائی ایٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوب سب فیٹ این فائن ہوں گے اور آج میں اپنی وارڈ 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 نائز آپ کے ساتھ کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیسے وارڈ 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 نائز کرتی ہوں یہ جتنا میں سٹلا ہوا ہے نا یہ جو درمیان زیادہ پورشن ہے یہ میرے ہزبین نے کی ہے کیونکہ میں نے کپڑے تیہ کر کے رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایسے ہی کپڑے اٹھائے اور اندر پھینک دیئے میں نہیں تو مینیج کر کے رکھتی ہوں تو یہ حرم اور رہان کے کپڑے ہیں یہ نیچے میرے ہزبین کے کپڑے ہیں یہ اوپر میرے کپڑے ہیں جو کہ ایک آدھا کوئی ایسا مطلب سکاف یا ایسا کوئی ڈریس آ گیا جو میز کے سٹیبل نہیں رہا اور اس نے سارے کپڑوں کو خراب کر دی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی آج کہ اپنی وارڈ روپ کو کس طرح اورگنائز آپ کر سکتے ہیں یہاں جیسے کہ سعودیہ میں بہت کم سپیس ہوتی ہے اورگنائز کرنے کے لئے کپڑے آپ کے پاس نہ سو رومز ہوتے ہیں نہ کچھ اور ہوتے ہیں آپ نے ایسے ہی اورگنائز کرنا ہوتا ہے کپڑوں کو تو میں آج آپ کو طریقہ سمجھاؤں گی کہ آپ لوگ کس طرح اورگنائز کر سکتے ہیں جیسے کہ دیکھیں یہ والے ڈریس یہ جو سلکیں ہیں یہ ہمیشہ کپڑوں کو مس مینج کر دیتے ہیں یہ کپڑوں کو ہمیشہ غلط آپ نے رکھے صحیح بھی ہوں تو آپ کے کپڑے سلپ کر جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ والے کپڑے کس طرح رکھنے ہیں اور باقی کپڑوں کو کیسے رکھنے ہیں تو چلیں پہلے اپنی سارا وارڈروب کو سیٹ کریں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں نے اپنا والا ایریا سارا نکال دیا ہے کپڑے وغیرہ اب میں سیٹ کروں گی ان کو اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس کی طریقے سے سیٹ کریں آپ یہ دیکھیں میں نے کپڑے سیٹ کر لیا ہے یہ میرا جو ڈیلی روٹین میں میں کپڑے پہنتی ہوں یہ دو وہ ہیں اور یہ لون کے ڈریسز ہیں ان کے ساتھ میں نے ان کے ڈبٹے جو ان سے شیفون کے ڈبٹے ہوتے ہیں وہ میں نے ساتھ نہیں رکھیں کیونکہ اگر وہ آپ ساتھ رکھیں گے نا تو وہ سارے کپڑے میں سو جاتے ہیں اور گل جاتے ہیں اسے کیونکہ وہ سلپ کر جاتے ہیں کپڑے اسے تو آپ نے جو شیفون کے ڈبٹے ہیں وہ آپ نے الگ سے ہینگ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کیسے اور یہ سارے میرے ویسٹرن ڈریسز ہیں جو پینٹ شیرز ہیں جو میں نارملی ویئر کرتی ہوں اگر مجھے باہر جانا ہو تو تو آپ کو یہ میں نے اپنی سیٹنگ دکھا دی ہے کہ میں اپنی سیٹنگ اس طرح کرتی ہوں باقی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں شیفون کے ڈبٹے وغیرہ کس طرح ہینگ کرتی ہوں اور ان کو کیسے مینج کرتی ہوں اب جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ایک سلکا ڈریس ہے اس کو میں ہینگ کروں گی اور ان کو بھی میں ہینگ کروں گی تو میں ان کو کس طرح ہینگ کروں گی وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی تو یہ جناب میری سارے سکاف کلیکشن ہے اس میں جو میں سکاف باہر لیتی ہوں ان میں سے نارملی آپ نے کئی سارے دیکھے ہوں یہ ویڈیوز میں مجھے لیے ہوئے اور کئی سارے میں نے نہیں بھی لیے تو یہ سارے میری سکاف ہیں جو میں باہر جاتے وقت لیتی ہوں تو میں اسی طریقے سے ہینگ کرتی ہوں اس طرح آپ کے جو وارڈروپ ہے وہ خراب نہیں ہوتی اور یہ بہت کم سپیس لے گی اور یہ میرے سارے کپڑے ہیں اگر آپ لوگوں نے میری وارڈروپ کلیکشن دیکھنی ہو میرے ڈریسز دیکھنی ہو تو مجھے ضرور بتائیے کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ ڈریس تو آپ نے دیکھا ہے جو میں نے دیکھیں جناب یہ میری وارڈروپ سیٹ ہو گئی ہے اور یہ میں نے سکاف اور یہ جو ڈبٹے تھے شیفون کے وہ بھی میں نے ہینگ کر دی ہیں کچھ میسی نہیں ہوا نیٹن کلین لگ رہا ہے آپ بھی اسی طرح کیا کریں کیابنٹ بھی اس طرح آپ کا بلکل خراب نہیں ہوگا جہاں آپ کے لون کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اگر ایک بھی شیفون کا ڈبٹا آجائے یا کوئی شیئرٹ آجائے تو آپ کو ساری وارڈروپ خراب ہو جاتی ہے اس لئے کوشش کر رہے ہیں کہ شیفون کے جو ڈبٹے ہیں یا ڈریسز ہیں ہارم کے ساتھ پر کیمکہ بھی رکھیں یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ میں نے جین ساری رکھ دی ہیں ایک سائٹ پہ ٹی شئرس اور ایک سائٹ پہ شلوارک میز میں نے سیٹ کر دی ہے اس ایریا کو جتنا مرضی نیٹن کلین کر تو اگلے دن آپ کو اسی طرح کا ملے گا تو میں اپنی ویعہ اپنی وارڈروپ اس طریقے سے سیٹ کرتی ہوں آپ لوگ مجھے ضرور کمٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو اگر اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب اور شئر ضرور کرنا ہے اور اپنا بہت خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ